بسم اللہ الرحمن الرحیم جواب میں کوئٹا کی ٹیم نے انیسے اول میں ساتھ وکٹوں کے نقصان پر ون سیمٹی ون رن بنا لیے کوئٹا گلیڈیٹر کی طرف سے جیسن رائے اور شین واسٹر نے ون سکسٹی نائن رن کے تقم میں بیٹنگ کا آغاز کیا رائے کی دوسری گین پر کوئی رن بنائے بغیر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد جڑھ ہی شین واسٹر رن میں شیدار بھی پولین لوڈ گئے شین واسٹر رن آؤٹ ہوئے جبکہ احمد شیدارت کو محمد موسیٰ نے آؤٹ کیا چھبی رن پر تین کھلاری آؤٹ ہونے کے بعد سرفراز احمد اور عظم ہار نے انیس کو سمالا اور ان کے درمیان پچاس رن سے زائد کی شراکت ہوئی ایٹی ایٹ کے کل سکور پر سرفراز احمد 21 رن بنا کر آؤٹ ہوئے عظم ہار نے 59 رن کی انیس کھیلی پی ایس ایل فائف اسلام آباز یونائٹیڈ 168 رن پر آؤٹ ہوئے اسلام آباز یونائٹیڈ کی طرف سے ڈی جے میلن نے سب سے زیادہ رن بنائے اور وہ چاریس گیند پر 64 رن بنا کر آؤٹ ہوئے اس کے بعد لوگ رانکی نے 23 اور 5 مشترم نے 20 رن بنائے کوئیٹا کے لیڈیٹر کی طرف سے محمد اسنایر نے 25 رن کے اور چار وکٹیں اور بین کٹنگ نے 30 رن کے اور 3 وکٹیں حاضر کی کوئیٹا گلیڈیٹر کی ٹیم اس ٹورنمیٹ کی ڈفائی چیمپئن ہے جبکہ اسلام آباز یونائٹیڈ کی ٹیم ماضی میں دو مرتبہ یہ ٹرافی اٹھا چکی ہے کوئیٹا گلیڈیٹر نے دو بار فائنل ہارنے کے بعد گزشتہ سار پشاور زمی کو فائنل میں شکست دی تھی کوئیٹا کے کپتان سرفراز احمد کے لیے یہ پی ایس ایل اس لیے بھی زیادہ ایم ہے کہ وہ اس لیگ میں بہترین کر کردگی کے ذریعے پاکستان کرکٹ ٹیم میں واپسی کے لیے پرمین ہیں کوئیٹا کی بالنگ میں نوجوان محمد اسنین اور نسیم شاہ کے علاوہ تجربہ کار سوئل ہان اور محمد نواز بھی موجود ہیں جبکہ بیٹنگ لائن میں آسٹریلیا کے شین واسٹر اور انگلین کے جسن رائے کا کردار بہت اہم ہے ان کے علاوہ ٹیم کو احمد شزاہد اور احسان علی سے بھی اچھی کار کردگی کی امید ہے کوئیٹا کو پہلے میچے قبر اس وقت دجکہ لگا جب جمعیات کو اس کی ٹیم کے امر اکمل کو پاکستان کرکے بورڈ کے انٹی کرپشن کورٹ کی حلاف ورزی پر موتر کر دیا گیا پاکستان سپر لینگ نے یہ ایک قدم شائکین کو اس یونٹ سے وزید قریب لانے کی سوچ کے تیو اٹھایا گیا امر اکمل اس موتلی کی وجہ سے پی ایس ایل سے بھی باہر ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ سکورٹ میں انور ایلی کو شامل کیا گیا ہے اس میچ میں کوئٹا گلیڈیٹر کے مد مقابل اسرام اماما جنیٹی کی قیادت شدہ بہان کر رہے ہیں اور اس کی بیٹنگ لائن کالن مینرو، کالن انگرم، آسفلی، فلیپ سالٹ، لیوک رانکی کی موجودگی میں مضوع دکھائی دیتی ہے اسلام آباد کو اس ٹونڈامین میں پہلی بار پی ایس ایل کھیلنے والے انہوں بھی افریقی فارس بولر ڈیل سٹین کی احمال بھی حاضر ہیں جبکہ ماضی میں پاکستان کی کومیٹ ٹیم کا احسا رہنے والے رمان ریس بھی فٹ ہونے کے بعد دوبارہ اپنی کرکٹ شروع کر رہے ہیں پی ایس ایل کا یہ ایڈیشن اس لیے بھی حاصل ہے کہ لیگ کے اگات کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ اس کے تمام میچیں پاکستان میں کھیلے جا رہے ہیں یہ میچ پاکستان کے چار مختلف شہروں کراچی، لاہور، راوپنڈی اور ملتار میں کھیلے جائیں گے پاکستان سپر لیگ کو پاکستان لانے کی عبادہ تین سال پہلے صرف ایک فائنل سے ہوئی تھی جس کے بعد مرحلہ وار میچوں کی اتداد برہا کر سکولٹی کے بارے میں غیر ملکی کرکٹر کے حدشات دور کرنے کی کوشش کی گئی اور اب چھے ٹیموں میں شامل تمام غیر ملکی کرکٹر ہر قسم کے ہور سے ازاد ہو کر پاکستانی میدانوں میں نظر آنے والے ہیں پاکستان سپر لیگ سیزن فائیو کے دوسرے میٹ میں ملتان سلطان اور لاہور کلندر لاہور کے کذافی سٹیڈیم میں بندے مقابل آئیں گے پی ایس ایر فائیو کی لما بلما عبر رکھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کرکٹ پاکستان کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور اپنی رائے دینے کے لیے کمنٹ کر دیں تھانکس فار واشنگ ویڈیو پلی لائک اینڈ سسکرائب مائی چینل اگلی ویڈیو تاک اجازت دیں اللہ نے کی بارا موسیقی موسیقا